صرف ایک صرف ایک بات میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا تھا یہ یور شباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے عدم اعتماد لے کے آئے ہیں کہ عمران خان نے میلسی کے جلسے میں یورپی یونین کو برا بلا کر یورپی یونین آپ کی پھوپی لگتی ہے اشہو یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ان کی کج فہمی کا کہ آپ نے ملکوں کے تعلقات اپنے مفاد کے اوپر ہوتے ہیں ہم نے اپنا دیکھ کے کرنا ہے یا ہم نے یورپی یونین کا یا فلانے کا انٹرسٹ جو ہے وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھنا ہے جس طرح سے حماد عزر صاحب نے بات کی ایک سٹیٹیجک فارن پولیسی ہوتی ہے یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے آپ کو لیٹر لکھ دیا یہ ایکشلی انہوں نے زندگی میں ان کو ایکسپینینس ہی نہیں ہوا پاکستان میں فرینکلی زلفکار علی بھٹو کے بعد تو کبھی کسی نے فارن پولیسی انڈیپنڈنٹ کی نہیں اور کوشش ہی نہیں کی یہ تو ایمان خان نے آکے پاکستان میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یار ہم دنیا کی پانچویں بڑی قوم ہیں خدا کے لیے اس طرح نہیں ہو سکتا جب آپ کا دل چلے اور یہ آپ نے دیکھا یہ اب تو وکی لیگ صاحب کے سامنے آگئے ہیں کہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ یہ امریکہ کو کہتے تھے کہ آپ ڈرون حملے کر دیں بس آپ جو ہے نا ہم آپ کو کہیں گے ہم پبلکلی کہیں گے کہ بڑا برا کیا اندر ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب بے شرم لوگ ہیں بنیادی طور پر تو انشاءاللہ ان کا یہ بھی جو دعو پیچ ہے یہ آخری دعو پیچ ہے یہ ختم ہوگا جس طرح میں نے کہا اب ہم ان سے باتچیت نہیں کریں گے اب ہم ان سے ویسی نبڑیں گے جیسے ملزموں سے نبڑا جاتا ہے عمر جیت سوڑ دنیا سے اپنے ایٹی فائف کا فکر بڑی اپنے پیار کر چکا ہے آپ بھی ایٹی فائف ہارموسٹ کہہ رہے ہیں اور وہ بھی ایٹی فائف کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے نمبر ایوان میں اور ان کے نمبروں کو دیکھا جائے تو تیرہ لوگ ہیں جو اپنا روڈ پلے کر سکتے ہیں صرف یہ بتا دیں کہ کیا وہ تیرہ لوگ کسی ایک گروپ کی شکل میں ہیں یا وہ انڈیویجویل ہیں کسی خاص جماعت سے ہیں اور سمجلی کا سیشن اگر آپ کے نمبر گین پوری ہے تو پھر اسے جلدی بلائے جائے گا یا اسے وقت پر بلائے جائے گا نمبر ون اور صاحب حماد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سو چھبیس دن کا پی ٹی این کے دھرنا دیا تھا تو ایسان راق صاحب گزانہ پرس کانفیس کر کے بتاتے تھے کہ موشیت کا آج کون سا نقصان ہوا تو کیا اس سیاسی عدم اس موشیت سے ابھی تک پاکستان کی موشیت کو کوئی ایسا دچکہ نہیں پہنچا کہ آپ بتا سکیں کہ جس کو کوئی پوائنٹ اور پلس سے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نمبر داخلے شو کر رہے ہیں ہمارا تو جو پچھلا دیکھیں سینٹ میں ان کی اکثریت ہے ہم نے تو سینٹ میں بھی اپنی برتری جو ہے وہ ظاہر کی ہے یہاں پہ جو جو بل پاس ہوئے ہیں اسمبلی کے وہاں پہ ہم نے اپنی برتری پاس کی اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان وہ پاکستان کے صرف دوسرے وزیراعظم تھے جنہوں نے وولنٹری ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا جب یہ حفیظ سے ایک قائد ہے کبھی پاکستان میں کسی برازم میں اس جورت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اب بھی ہم تو یہ اب تو لوگ انہوں نے شو کرنے ہیں ہم نے تو شو نہیں کرنے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے وان ایٹی فائی وان ایٹی فائی چھوڑ دیں وان سیمٹی ٹو شو کر دیں میڈیا کے سامنے شو کر دیں کہ یہ ہمارے بات وان سیمٹی ٹو ہے اور تیسری بات وہ تو میں نے پہلی ہی کہا کہ ہم سپیکر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی جو ہے وہ کیا جی جہاں تک بات ہے جی ہمارے دھرنے کی تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے دھرنے کے ٹائم پہ جو معاشی پالیسیاں وہ چلا رہے تھے اربون ڈالر سٹیٹ بینک کے جھونکے جا رہے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرزہ ملکہ اربون ڈالر کے حساب سے بیرونی کرزہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیز رفتار سے بار رہا تھا آپ کے ذر مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی سے کام ہو رہے تھے ایک عجیب و غریب اکنومک تھیری ڈار صاحب لے کے چل رہے تھے جس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی سوائے ان کے تو اس کو تو جتنی جلدی ختم کرنا تھا اس سے پاکستان کا فائدہ ہونا تھا اور آپ نے خود دیکھا کہ جانے سے پہلے وہ خود کہہ گئے کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ اتنے بڑے برے حالات تھے ان کا اپنے وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے تھے تو وہ تو اس کو جتنی جلدی بریک لگتی اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہونا تھا لیکن اس وقت تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی معاشی ترقی کی رفتار ہے اور جس طرح سے آپ کے ذر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں آج وہ تو بڑے جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے آج دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں کتنے بڑے ہیں آج دیکھیں ساری دنیا آپ کی کووٹ کی ہنڈلنگ کی تعریف کر رہی ہے ان کے زمانے میں ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی آپ کے زمانے میں ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہ پہنچ گئی ہے انشاءاللہ گوڈز انڈ سرویسز کی ایکسپورٹ ہم اٹھتیس ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے ریمیٹنسز آپ کی سب سے زیادہ بار رہی ہیں آپ کے ملک میں لارڈ سکل منفیکچرنگ سات فیصد سال آنہ کے حساب سے گروہ کر رہی ہے تو یہ وہ ریفارمز ہیں جو ہم لے کے آئے جس کی کنٹینیوٹی جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ ان کی اس تحریک کے نتیجے میں مزید مضبوطی کے ساتھ ان ریفارمز رہی ہیں فواد صاحب ایک زمنی پرشن بھی لے لے کہ آپ نے یقائی کہ اگر اپوزیشن میں جورت ہے تو وہ نام لے جو ان کے ساتھ ہے قوم اور ویڈیا کو دکھا آپ نے بھی پانچ کا دعویٰ کی ہے وہ پانچ کا آپ جورت کو مظاہر کریں اور کس ریٹ پر گرید ہے وہ بھی بتا دیں نہیں ہم نے تو جو لوگ ہمارے ہم نے تو شو کر رہی نہیں ہے شو تو رونے کر رہی ہیں نا جنہوں نے نو کانفیڈنس لا رہا ہے ہم نے تو کوئی نہیں نو کانفیڈنس اتحادیوں سے آج بھی اچھی ملاقات ہوئی ہے ایم کی ایم سے آج بھی اچھی ملاقات ہوئی ہے اس دن پی ایم ایل کیو سے بڑی اچھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اتحادی جو ہیں وہ سٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں سٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ وزیرا اللہ پنجاب تبدیل ہوگا اے پوچھیں حماد صاحب وزیرا اللہ پنجاب نہ حماد صاحب نے چینج کرنا ہے نہ مینے کرنا ہے وزیرا اللہ کا اختیار صوبائی اسمبلی کا ہے اور وہ آپ جب لاہور میں سبائی سمدی والے کوئی کریں تو آپ ان سے پوچھیں سنیئے سمائیے کہ چور دیش جہاد صاحب کی در قرار تک امت اور آپ پوزیشن جا رہے ہیں آج چور دیش جہاد صاحب آپ پوزیشن کے پاس جا رہے ہیں کیا آپ کے معاملات پر بھی چھوئے خالد پر صدیق صاحب نے کیٹیوری کے لیے کہا ہے کہ ہم ابھی تک ربے ساتھ کرے ہیں اور جام گمار صاحب بھی اسلام بات متحریک ہیں ایسا تو نہیں کہ اتحادی جو ہے وہ ہوا کو دیکھیں سب سے امپورنٹ چیز گورنر صاحب کیوں خاموش ہے نہیں سبانر صاحب تو خاموش نہیں وہ تو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے بلکہ آج وہ آ بھی رہے ہیں میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ آ جائیں اور معاملات جہاں وہ خود اس کو دیکھیں گے جہاں تک اس بات کے علاق ہے کہ وہ آپ یہ جو شجاعت صاحب کا یا ایمک ایم کا میں نے آپ کو کہا ہے وہ ایک مضبوط حکومت کے ساتھ رہے گی ملکات بھی اس کے بعد تو پورا سا لگ رہے گی معاملات اب کنٹرول میں آگے ہیں تو کیا کنٹرول میں ہیں یا وہاں پڑا سکتے ہیں چلنج آپ کو نہیں معاملات سپر کنٹرول میں ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے اگلے دو دنوں میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ واضح نظر آئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے آپ کے حالے سے کچھ خبریں چلی آپ کے حالے سے کہ آپ نے کچھ کسی محقل میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کو کچھ کہا کچھ ایسی باتیں کیا ہیں اس کی بزاحت کریں آپ نے نراض ارکان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بزاحت ہیں کچھ بزاحت خبریں چلتے ہیں نہیں وہ تو ہم نے جیو ٹیلیوین کو بھیجا ہے لیگل نوٹس بھیجا ہے پیمرا نے سٹوریاں بیٹھ کے گھر پر بیٹھ کے بنانا شروع کر دیتے ہیں یہی تو فیک نیوز اس کا پرابلم ہے جس کو ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور کئی اور چینلز بھی جو ہیں وہ اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ وہ اور بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی بات کے تو وہ تو ان کو لیگل نوٹس ہمیں گے یہ بات سنے تھا میری بات سنے بات یہ ہے کہ یہ سٹوریاں ہمارے پاس بیٹھ سمپس ہی بات ہے سارے یہاں پر بیٹھ فائنس بیٹھے ہیں کیا فیصلہ بات کے امینے نے انہیں شکوا نہیں کیا تھا نہیں خود شکوا نہیں ایسا میری سوال یہ ہے کہ اگر کسی ریپورٹر نے خبر دیا اس کے بس پروف ہی ہوگا آپ پروف دینے آپ کو پیمرا نے بلائے آپ پروف دینے کیا یہ پیمرا اجلیٹری باڈی ہے یا حکومت کی زمینی باڈی ہے اس کو پیمرا ہمیں روز اگر نوٹس بھیجتا ہے کہ پیمرا کو یا کو اگزم کرنے گورنمنٹ کے اندر یا براما ختم کرنے کے ریگولیٹری باڈی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگولیٹری باڈی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نوٹس بھیجے اور نوٹس بھیجے گا جب فیک نیوز ہوگی تو وہ نوٹس بھیجے گا آپ نے فیک نیوز نہیں دے نہیں تھی اگر آپ کو نوٹس کی تکلیفہ آپ اگلا دینا فرق ایاز کے وزیراعظم کی تبدیلی کے مطالبے سے پیچھے اٹھوئے ہیں دیکھیں وزیراعظم کی تبدیلی کا جو مطالبہ کا حق ہے وہ پروینشل اسمبلی کے راکین کو ہے اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کسی کو نہیں ہے اور عثمان بزدار صاحب اپنا کام کر رہے ہیں اور وزیراعظم کی اعتماد کی اوپر اپنا کام کر رہے ہیں یہ فیصلہ طریقہ انصاف نے کرنا ہے اور جو پاکستان اندری کے انصاف کی جو پالیمانی پارٹی ہے اس نے کرنا ہے Thank you